تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اے آئی یعنی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ چکا ہے اور صرف کہنے کی بات نہیں ہے ایکچول میں اے آئی نے لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا ہے اور اس کا فائدہ اب بھارتی سینہ کو بھی ملنے جا رہا ہے دراصل ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ ڈی آر ڈیو ایک نئے پرکار کے ہتیار پر کام کر رہی ہے یقین مانیے یہ جو ہتیار بھارت بنا رہا ہے نا یہ پوری ویپن انڈسٹری کو چینج کر دینے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور دنیا میں ہتیاروں کے معاملے میں ایک نیا ٹرینڈ بھی سیٹ کر دے گا ایسا کیوں دراصل بھارت جس پرکار کا نیا ہتیار تیار کر رہا ہے یہ ایک ٹائپ کا لیزر ویپن ہے لیکن ایک نورمل لیزر ویپن نہیں ہے جیسے کی چین نے یا پھر بھارت نے یا پھر امریکہ نے سبھی دیشوں نے تیار کر لیا ہے نہیں یہ ایک بہت خاص پرکار کا لیزر ہتیار ہے جو کی اے آئی یعنی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹیگریشن کے ساتھ آتا ہے دراصل ڈی آرڈیو کا معنی یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہتیاروں میں اگر انٹیگریٹ کر دیا جائے تو اس سے ہتیاروں کی جو ایکیوریسی ہے یہ نیکسٹ لیول پر چلی جائے گی یعنی کی اگر آپ کسی ہتیار کو اوپریٹ کر رہے ہیں انسانی ہاتھوں سے تو جو نشانہ ہوتا ہے اس کے چوکنے کے چانس بہت زیادہ رہتے ہیں بھلے ہی وہ سینک کتنا بھی زیادہ شکشم کیوں نہ ہو اگر وہ کسی ڈرون کو اڑا رہا ہے یا فیٹر جیٹ کو اڑا رہا ہے تو نشانہ چوک ہی جاتا ہے لیکن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے اگر آپ نے اسے کوئی ٹاسک دے دیا تو وہ بہت ہی ہائی ایکیوریسی کے ساتھ اسے پرفورم کر سکتی ہے اس کا میں آپ کو ایک اودھارن سکن پر دکھا بھی رہا ہوں کچھ اس پرکار سے دیکھئے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ٹریک کرتی ہے کسی بھی ٹارگیٹ کو یعنی کی نیر پرفیکٹ ہے کوئی چوکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسی چیز کا اڈوانٹے جب ڈی آئی ڈو اٹھانے جا رہی ہے لیزر ویپن کے معاملے میں دراصل ڈی آئی ڈیو کا ماننا ہے کہ لیزر ویپن نیکس جنریشن کے ہتیار ہیں اور اس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر انٹیگریٹ کرتے ہیں تو یہ پرفیکٹ ہتیار بن جائے گا جس کی مدد سے دشمن کا کوئی بھی ڈرون ہو کوئی بھی لڑا کو ویمان ہو یا مسائل اسے ہائی پرسیزن کے ساتھ مار کر گرائے جا سکتا ہے بھلی اس کی کتنی بھی رفتار کیوں نہ ہو وہ کتنا بھی چالا کیوں نہ ہو اس کی چال یا ٹریجیکٹری جو بھی ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اس کا بچ پانا وہ بھی لیزر ہتیار کے وار سے اسمبو ہوگا اور خاص بات یہ ہے کہ اس لیزر ہتیار کو ایک ہارڈ کلر کے طور پر بنایا جارہا ہے یعنی کہ لیزر ہتیار دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سوفٹ کلر دوسرا ہارڈ کلر جو سوفٹ کلر ہوتا ہے وہ کسی بھی جو مسائل آ رہی ہے یا ڈرون آ رہی ہے اس کے اندرونی الیکٹرونک سسٹم کو کسی بھی پرکار سے بدل دیتا ہے یا انہیں جلا دیتا ہے جو ہارڈ کلر ہوتا ہے وہ اندر کچھ نہیں کرتا وہ سیدھا گولی کی طرح ٹارگٹ کرتا ہے اور ایک انرجی پلس چھوڑتا ہے جس سے کہ وہ ایک گولی کی طرح کام کرے گا اور دیشٹروئ کر دے گا پوری طریقے سے اس ڈرون کو اس مسائل کو یا اس لڑا کو ویمان کو ڈی آئی ڈیو کا آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈیا یہ ہے کہ ہارڈ کلر کے ساتھ اے آئی کا انٹیگریشن ایک دم پر فیکٹ ہوگا اور اس لئے ڈی آئی 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 آئی اندرون کو تیجی سے کام کر رہا ہے اور فیوچر میں اس پر کوئی نہ کوئی بڑا اپ ڈیٹ جرور آئے گا اور جیسے اس پر کوئی بڑی خبر آئے گی ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہندی نولی شو آپ کو بتائے گا اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں